اسے مانتی ہے دنیا اسے جھو بیتی ہے مرزل رہے عشق مصطفیٰ پہ جو اولاں چل رہا ہے باپا جانی آپ نے ایک پچھلے سلسلے میں فرمایا تھا کہ اعلیٰ حضرت کو اتنا پڑھنے کا اتنے عرصے کا آپ نے تذکرہ کیا کہ سٹاڈی کی اور پھر آپ نے ایک جملہ فرمایا تھا اس کا کچھ اس قسم کی الفاظ تھا کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اعلیٰ حضرت کیا ہے اعلیٰ حضرت کی شخصت کی گہرائی آپ کو سمجھ میں نہیں آرہی تھی ہم تو آپ کو دیکھتے ہیں آپ کی اتنی ہماری شخصیت ہیں ہم آپ پر حیران ہو جاتے ہیں کہ مبالغہ تو نہیں یہ کہ اعلیٰ حضرت واقعی ایسے ہیں آپ کیا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مرانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن کی علمیت کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے بھی اتنا علم ہونا چاہیے علم ہونا چاہیے ان کے فتاوہ کو سمجھنے کے لیے فقہ کا تفقہ یعنی سمجھ ہونی چاہیے کہ وہ اعلیٰ حضرت کی فقہ اور اعلیٰ حضرت کی فقہی مقام کو سمجھ سکے اب ہم جیسا مطلب ناقص العلم جو اعلیٰ حضرت کے فتاوہ کو برابر پڑھنے ہی پاتا تو وہ سمجھے گا کیا دلیل یا کوئی ایویڈنس اس طرح کی ہو جائے سامنے ہمارے کوئی مثال آ جائے جس سے ہمیں پتا چلے کہ واقعی اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت سرکار اعلیٰ حضرت نے جس بھی مسئلے پر قلم اٹھایا رہا تو اتنے دلائل قائم کی اتنے دلائل قائم کی کہ عقل احران ہے پھر فقہائے کرام رحمہم اللہ السلام نے جو فتاوہ دیئے اپنے فقی کتب میں جو جزئیات لکھے ہیں ان میں کافی جزئیات نکال کر پھر اعلیٰ حضرت نے اپنے طور پر مزید اس میں اضافے کیے مثال کے طور پر تیمم تیمم میں دوسروں کے جزئیات نقل کر کے اعلیٰ حضرت نے کافی اپنی طرف سے مدنی پھولوں کا اضافہ کیا اس طرح پانی کے احکامات جو ہیں وضو کا پانی یا وضو غصول اس طرح انہوں نے کافی ان میں اضافے کیے اس کے علاوہ نیت کے باپ میں دی اللہ اللہ کہ میں نے اتنی نیتیں علماء کرام کی کتب سے لی باقی یہ نیتیں میں خود اپنی طرف سے بڑھاتا ہوں اللہ کے دیئے علم سے اللہ کے دیئے توفیق سے اس طرح کے کئی جگہ پر کئی مقامات پر فتاوہ رضویہ شریف کا جو مطالعہ کرے گا اس کو یہ دلال مل جائیں گے تو یوں علازت کی علمی حصیت یہ کیا تھی یہ خدا جانے اچھا اب تک یہ تیس جلدوں میں فتاوہ ہے اتنی زخیم فتاوہ کا زخیرہ اردو میں تو کسی علم کا میں نہیں جانتا اور ان کے علاوہ دس سال کے جو فتاوہ پچھلے تھے وہ تو ضبط تحریر میں آئی نہیں خدا جانے وہ کیا تھے کئی کتوب اب بھی ایسی ہیں کہ جو پشنہ تباعت ہے کہ اب بھی تک وہ تباعت نہیں ہو سکی اور یہ لکھ کر تشریف لے گئے ایک ہزار کے اس پاس کہا جاتا ہے کہ آپ نے کتوب تحریر فرمائی سب چھپ نہیں پائی اچھا یہ مطلب شخصیت پرستی نہیں ہے دعوت اسلامی ایک تحریر ہے مومنٹ ہے اور اس کے اندر اگر جو آپ اس کے امیر ہیں اور آپ ہی اگر اتنی شخصیت پرستی کی طرف مائل ہوں گے تو کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں شخصیت پرستی ایک نوڑا لوگوں نے بنا لیا ہے حالانکہ شخصیت پرستی سے کوئی بھی خالی نہیں ایک گھر بھی خالی نہیں ایک گھر بھی خالی نہیں آپ کے گھر میں سب سے بڑے کون ہیں میرے گھر میں تو والد گرامی تھے جائے لے سب والی صاحب کی ذریعہ کرتے ہوں گے ابو نے کہا ہے ابو سن جائیں گے ابو سو رہے ہیں ابو ماریں گے ابو ڈاٹیں گے ابو پوچھیں گے ابو سبق یاد کر لو وہنہ ابو کان کھینچیں گے ابو 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 کر رہا ہے نا گھر میں ابو کا ڈنکہ بجھ رہا ہے کیا یہ شخصیت پرستی نہیں ہے ابو پرستی نہیں ہے ہے نا اچھا ایسی طرح آپ کی کوئی برادری ہوگی تو برادری کی کوئی کومیٹی یا کوئی اس کی باڈی ہوگی ورکنگ کومیٹی ہوگی اس کا کوئی صدر ہوگا کوئی سیکرنٹری ہوگا کوئی بڑا ہوگا تو اب یہ اس کا سب نام لیتے ہوں گے اس کے حکم پر بلا چونوں چرہ سر تسلیم خم کرتے ہوں گے اس کی مانتے ہوں گے اس کی مثالیں دیتے ہوں گے آیا یہ شخصیت پرستی ہے یا نہیں ہے ہمارے اسلام میں حضور پرنور شاہ سے یوم الجزا والنشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عظیم شخصیت کا کلمہ جو نہ پڑے کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے دیفنیٹلی ناٹ ان کو ہم سب سے بڑا مانتے ہیں اپنی جان سے بھی ان کو پیارا سمجھتے ہیں بات بات میں ان کا حوالہ دیتے ہیں اور جہاں یہ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس وہ حرف آخر ہوتا ہے اور ہم آگے چپ ہو جاتے ہیں اچھا سکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارا ایمان ہے کہ وہ جو بھی فرمانے ہیں درست فرماتے ہیں اور بچہ بچہ اس عظیم شخصیت کو جانتا مانتا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ نعوذ باللہ میں لفظ شخصیت پرستی ہے یہاں استعمال بھی نہیں کر سکتا اسی طرح ہر قوم میں ہر نبی کی ایک شخصیت نمائن رہی اسی طرح اب اولیاء کرام کو لے لیئے اب جس کو دے گو گوست پاک یہ بھی بولتا ہے گوست پاک یہ بھی بولتا ہے گوست پاک ہماری بڑی بھوڑیاں بولتی ہیں جا بیٹا گوست پاک کی مدد پیران پیر کی مدد تیر ہو گوست پاک گوست پاک تو غریب نواز غریب نواز غریب نواز تو اس طرح مطلب یہ لیں کہ یہ سب شخصیات نہیں ہیں تو کیا ہے تو اب اگر میں یہ کسی شخصیت سے متاثر ہو گیا اور میں نے دو چیار بار نام لے لیا سرکار احضرات کا کہ میں ان سے متاثر ہوں تو مجھ پر شخصیت پرستی کا لیبل کیوں یوں دیکھا جائے نا تو شخصیت اسلام کا جذوے لا ینفق ہے یہ جدہ نہیں ہے آپ کے سامنے یہ ہے ہر نبی کو ماننا سارا شخصیت ہیں اور اسی شخصیت ہیں کہ دنیا کی ساری شخصیت ان کے قدموں کی جھول پر قربان پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت تو سارے نبیوں کے لیے بھی شخصیت ہے کہ سبھی ماشاءاللہ ان کو اپنا سردار تسلیم کرتے ہیں ماشاءاللہ اس لیے یہ وسوسیں عوامی وسوسیں کبھی کبھی خواست بھی اس کی لپیڈ میں آ جاتے ہیں اچھا آ جاتے ہیں زیادہ غور نہیں کرتے ہیں تو آ جاتے ہیں اسے مانتی ہے دنیا اسے جھوپ دیتی ہے مرز رہے عشق مصطفحہ پہ جو غلعہ چلنا ہے